منلس اتحاد المسلمین کے یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے یہ دار السلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں کھلے رہیں گے ہر مظلوم ہر ذرتمن فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باننے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو منلس اتحاد المسلمین و دار السلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے ہم نے کبھی فرخوں کو دیکھ کر کام نہیں کیا کسی کے مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کیا ہماری تاریخ ہے لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں اور پھر مجھے فخر ملت علی رحمہ کے اس دن کی تخریر کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں فخر ملت نے کہا منلس کے اس جلس عام کی خطے رائے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک سے ہی ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل کا اتحاد کر سکتا ہے ہندو مسلم اتحاد اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے مسلمان اپنی پوری توانائی صرف کریں گے اور منلس اتحاد المسلمین پوری توانائی صرف کریں گے اور اس بات کا اہد لیا دو مارچ کے اس جلسے میں کہ ہم اہد لیتے ہیں اس بات کا ارے بتاؤ ان سب باتوں کے باوجود تم آج منلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرس کہتے ہو منلس اتحاد المسلمین قرقہ پرس نہیں ہے منلس اتحاد المسلمین ہر قوم کو لے کے چلنے والی جماعت ہے